ان کی وقیل پیش نہیں ہوئے تھے وہ خود بھی پیش نہیں ہوئے وہ کہہ دیں گے کہ جی یہ وجہ تھی ہم پیش نہیں ہو سکے آج ہم پیش ہو رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے اس درخواست کو یا دوبارہ سے وہ اس کو سن لیں گے یا فریش اپلیکیشن پر ان کو ٹرانزیٹری بیل یا پروٹیکٹیو بیل بیت جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم سپیشل اپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین عمران خان کو عدالت میں مسلسل بلایا جا رہا ہے لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے ہیں آج اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لاہور ہائی کور پہنچ جائیں گے اور پانچ بجے جو سماعت کا وقت رکھا گیا ہے اس میں آج عدالت میں وہ پیش ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ان کے اپنے وکیل نے اب درخواست واپس لینے کی بات کی ہے کیونکہ معاملہ دستخط کے رد و بدل کا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس معاملے پر کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن بہرحال عمران خان اب جا کر پیش ہو رہے ہیں عمران خان ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں لیکن اصول جو ہے اور قانون اور عدالتوں کا احترام بہرحال وہ لازم ہے لیکن عمران خان سیکیورٹی معاملات ہیں مختلف وجوہات ہیں جس کی بنا پر اور خاص طور پر ان کی کیونکہ صحت اور ڈاکٹرز کی اجازت جو ہے وہ نہیں تھی لیکن عدالت نے کہا کہ انہیں پیش ہونا ہے ہر حال میں کیونکہ اس سے پہلے دو رکنی بینچ نے ان کی درخواست جو تھی حفاظتی زمانت کی وہ مسترد بھی کر دی اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ان کے وقلہ نے ایک اور درخواست آئر کی رہی ہے اسی درخواست کو دوبارہ سے سننے کے حوالے سے جو دو رکنی بینچ نے مسترد بھی کی تھی اگر عدالتوں سے ہی ریلیف کی بات ہے عدالتوں سے ہی انصاف کی بات ہے تو پھر عمران خان صاحب کو ہر حال میں عدالتوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے ہے اور اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہ عدالت میں پیش بھی ہو جائیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ اس کیس میں معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یہ قانونی معاملات ہیں اور قانونی نکتہ ہی جانیں گے اس وقت بیرستر آمیرہ مہارے ساتھ موجود ہیں مہارے قانون ہیں بہت شکریہ بیرستر صاحب آپ کے وقت کا سر عمران خان آخر کار اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ پیش ہو جائیں گے اب عمران خان کے پیش ہونے کے بعد جو یہ درخواست کا معاملہ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں مدفر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ اس میں درخواست گزار ہیں وہ کچھ اپنی پیکیلر اس وقت سرکمسٹانسز ہیں جس میں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک تو ان کو سکیورٹی کا تھرٹ ہے ان کی لائف کو خطرہ ہے آلیڈی وہ ایک مرڈر اٹیمٹ میں اللہ نے کیا ہے بال بال بچے ہیں اور نمبر ٹو ان کی جو لیک کی انجری ہے وہ بھی انہیں ٹریول کرنے سے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بہت مشکلات ہو سکتی ہیں تو ایسی صورتحال میں نورملی جونتی ہیں اگر عدالت کی ڈسکریشن ہے وہ چاہتی تو انہیں ایکزمشن بھی دے سکتی تھی اور ان ٹاپ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ اگر وہ سکیورٹی کی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی ایک گاڑی کو اگر عدالت میں کے آہاتے میں لانے کی اجازت دے دی جائے تو میں سمجھنا ہوں ریجسٹار کو اس چیز کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ فارمر پرائم نیسٹر ہیں سکیورٹی کا ایشو ہے انٹرنیشنل لیڈر ہیں ایک اور ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی کہ عدالتوں میں گاڑیاں اندر آتی ہیں مشرف صاحب کی بھی آئی تھی بلاول صاحب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی گاڑی بھی جب وہ نیب میں پیش ہوتے تھے عدالت کے اندر جا کے آہاتے میں وہ اترتے تھے وہاں پہ تو ایسی سیچویشن میں بہرحال یہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں کی دسکریشن آئے اور اب وہ پیش ہوں گے اور جہاں تک رہے گی بات دسخت کی دسخت میں جو نارملی طور پر جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے دسخت ہوتے ہیں اگر وہ کہیں جی ہاں یہ دسخت میرے ہیں تو عدالتیں اس میں آگے نہیں بڑھتی کہتی ہیں ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا کہ میرے ہے اور اگر وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ میرے نہیں ہیں تو پھر ان کے جو وکیل صاحب جنہوں نے داخل کیا ہے وہ اس کی کلیریفکیشن دیں گے کہ جناب اگر یہ ان کے دسخت نہیں ہیں تو یہ کس کے دسخت ہیں تو ایسی سیچویشن میں عدالتوں میں کیونکہ اصل چیز تو دیکھنا ہے کیس کیا ہے اور عدالت اگر ان چیزوں میں پڑھ جاتی ہے کہ جی دسخت ہے یا وہ آگے حاضری ہو سبسانشل جسٹس یہ ہے کہ یہ ایک انٹیرم ان کو ریلیف دینا ہے ٹرانزیٹری بیل ہے کہ جی میں متلکہ عدالت تک جانا چاہتا ہوں اور ہم نے دیکھا کہ اگر سلمان شہباز ابھی آئے تھے پاکستان وہ بیرون ملک تھے ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی گئی تھی ہم نے دیکھا کہ جی ہے ساگرہ صاحب انہیں دے دی گئی اس سے پہلے مشرف صاحب کو بھی دی گئی اور بہت سے کیسز ہیں جس میں یہ دے دی جاتی ہے ان کی پریزنس کے بغیر بھر دوبارہ جن کے عدالت کی ڈسکریشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نئی عمران خان صاحب کو آنا چاہیے تو اب اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان کو جو ٹھیک ہے اس کی ہم نے پہلے دیکھا کہ ایک وقت آیا تھا کہ لائیف کو اگر خطرہ تھا تو اسلامباد ہائی کورٹ میں تو سرکار سے کہہ دیا تھا کہ آپ ان کی کل تک کی یا پرسو تک کی زندگی کی زمانت دے رہیں تو ہم یہ کرتے ہیں تو یہاں بھی تو بات اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ اولیڈی ایک اٹیک سے گزر چکے ہیں تو اگر عدالت برسل سب ایک اور چیز میں یہاں پر ابھی ایک اور درخواست ان کے وقلہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے اس درخواست جو مسترد کی گئی تھی ہم پیشے ویک میں جب وہ ادم پیروی پر تو کیا حفاظتی زمانت کے حوالے سے دوبارہ ان صداد دیشتگردی کے معاملے پر وہ ہو سکتی ہے اور اس پہ کیا ہو سکتا ہے سر جو ایک درخواست آلیڈی مسترد ہو چکی ہے دیکھیں وہ درخواست مسترد تھی فور نون اپیرنٹ کہ ان کی وکیل پیش نہیں ہوئے تھے وہ خود بھی پیش نہیں ہوئے وہ کہہ دیں گے کہ جی یہ وجہ تھی ہم پیش نہیں ہو سکے آج ہم پیش ہو رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے اس درخواست کو یا دوبارہ سے وہ اس کو سن لیں گے یا فریش اپلیکیشن پر ان کو ٹرانزیٹری بیل یا پروٹیکٹیو بیل بیٹی جائے گی تو اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ نومل پروسیجر ہے ہم پروٹیکٹیو بیل کہہ لیں کہ وہ عمران خان صاحب کو آج مل سکتی ہے ایسا کوئی انہونی معاملہ نہیں ہوتا اس کیس میں ایسی سیچویشن نہیں جی ہنڈر پرسنٹ آل موسٹ جو ہم اپنی تاریخ دیکھ ہم دیلی یہ درخواستیں لگاتے ہیں میں خود کئی دفعہ لگائی ہیں تو اس میں آج تک ریجیکٹ نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مطلقہ دالت جائیے آپ کو ہم دو ہفتے کا ٹائم دے دیتے ہیں آپ مطلقہ ایٹی سی کورٹ میں چلے جائیے اور اپنی زمانت کی درخواست لگاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے میں ہوں سید مزمل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے